میرز صاحب جیسے رانہ جواز صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی ٹائمنگ بھی اور یہ آزادی اظہار پر بھی ایک خاص طور پر نیپ کا جو طریقہ کار ہے اس پر سوالات تو اپوزیشن کیا حکومت کیا سب ہی اٹھا رہے ہیں تو اب یہ جو طریقہ کار ایڈاپٹ کیا گیا ہے یعنی کو آپریشن کے باوجود یہ گرفتاری اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ میرز کلور امان کو گرفتار نہیں کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اغوا کیا گیا ان کو حفظ ایڈاپ میں رکھا گیا کیونکہ کسی قانون کے تحت نیپ بھی یہ گرفتار نہیں کیا جس نیپ کے چیرمن کے پاس جو قانون ہے وہ قانونی ایک ان کو ایک تحفظ آنسل ہے کہ وہ کسی کی بھی گرفتاری کا حکم دے سکتے ہیں تو وہ بھی اس وقت آج کل زیرے بیعت ہے اور کچھ جو کل پارلیمنٹ میں جو سٹیننگ کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں یہ بیعت ہو رہی تھی کہ یہ جو چیرمن نیپ کا اختیار ہے اس کو ختم کرنا چاہی تو چیرمن نیپ نے اپنے اس اختیار کا ناجائز استعمال کیا ہے کیونکہ وہ یہ اختیار صرف کسی اس شخص کی خلاف کر سکتے ہیں جو کہ پبلک آفیس ہولڈر رہا ہو جو کو وزیر رہا ہو سرکاری ادارے کا بہت بڑا افسر رہا ہو جس نے کوئی سرکاری خزانہ جو اس میں لوٹ مار کی اور آپ دیکھیں گے ہمیں پاکستان کی عدالتوں پر پاکستان کے لیل سسٹم پر بھرپور اعتماد ہے اور میرے شکیل ورمان جو ہے وہ اس میں سے سرکرو ہو کر نکلیں گے اس کا نقصان اگر ہے تو صرف اور صرف حکومت کو ہے ریاست پاکستان کو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے شکیل ورمان صاحب جو ہے وہ بیمار ہیں ہم کی طبیت خراب ہے کچھ تکلیف ان کو ہوگی لیکن ذاتی طور پر ایک صحافی کی حصیت سے ایک میڈیا گروپ کے سربراہ کی حصیت سے ان کو کوئی نقصان نہیں کر کے ان کو فائدہ ہے کیونکہ وہ پچھلے کاسی دنوں سے جو کہہ رہے تھے ہم اور ہمارے سمجھت بہت سے صحافی جو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں آزادی صحافت پر بہت زیادہ پریشرز ہیں وزیراعظم صاحب جب امریکہ جاتے تھے تو وہاں جائے کہتے ہیں نہیں یہ غلط بات ہے پاکستان میں صحافت آزاد ہے پاکستان کی صحافت تو برطانیہ سے بھی آزاد ہیں تو آج ساری دنیا نے دیکھ دیا کہ آپ نے ایک پرائیوٹ میڈیا گروپ کے سربراہ کو گرفتار کیا ہے پرائیوٹ پرافٹی کیس میں گرفتار کیا ہے کوئی سرکاری سزانے میں غبن کا الزام نہیں کوئی خورت بورت کا الزام نہیں صرف ایک ذاتی مسئلہ ہے چیرمن نیب جو ہیں وہ ذاتی طور پر نراض ہیں اور انہوں نے ایک سزار دینے کے لیے کیا لیکن چیرمن نیب کو جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے میر شکیلو رحمان کو اغواہ کر کے حفظ بیجا میں رکھ کے آج آپ نے ان کو مولانا زفر علی خان اور آغا شورش کاشمیری کی صرف میں کھڑا کر دیا ہے جنہوں نے ہمیشہ ازادی صحابت کے لیے جیلوں میں گئے قربانیاں دیں تو آج آپ نے میر شکیلو رحمان کو بھی اپنے سٹاف کے ذریعے نیب لہور کے ذریعے آپ نے اغواہ کیا ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے جنگ اور جیو میں جو نیب کے بارے میں سوالات اٹھا جا رہے تھے ان کو روکا نہیں آپ نے پیغامات بجوائے کہ مجھ پر تنکیب بند کریں لیکن انہوں نے کسی کو تنکیب سے نہیں روکا اس لیے آپ نے گرفتار کیا تو یہ میں پورے پاکستان کو پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میر شکیلو رحمان کو براہراست چیرمن نیب جسٹیس ریٹائرٹ جوید اقبال کے حکم پر ذاتی انتقام کے طور پر گرفتار کیا گیا ہے اور انشاءالہ طرح میر شکیلو رحمان پر کوئی الزام صحیح ثابت نہیں ہوگا وہ سرخروہ ہو کے باہر آئیں گے